لوگ سبہ چناب دوہجاہ چوبیس کے اس مہا سنگرام میں چھے چرن کے متدان سمپن ہو چکے ہیں اور آج آخری چرن یعنی کی ساتھویں چرن کے متدان ہو رہے ہیں وہیں اتر پردیس کی تیرہ لوگ سبہ سیٹوں پر آج آخری چرن کے متدان ہو رہے ہیں ان میں سے مہتوپونڈ سیٹ ہے مرجاپور بہر اصلا میں آپ کو بتا دوں مرجاپور اس بار اس لیے بھی زیادہ چرچہ میں ہے کیونکہ انوپریہ پٹیل کے خلاف راجہ بہیہ کی پارٹی نے یہاں پر ایک بڑی چال چلی ہے راجہ بہیہ نے اس بار اپنی پارٹی سے جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کوئی پرتیاشی نہیں اتارا ہے اور راجہ بہیہ نے اپنی پارٹی کی جتنے بھی کاررے کرتا تھے جتنے بھی سمرتک تھے انہیں فری اینڈ چھوڑ دیا کہ آپ جا کر کسی کو بھی اپنا سمرتھن دے سکتے ہیں ایسا میں راجہ بہیہ کی پارٹی نے سمرتھن دیا اکھلے شہادب کو مطلب کہ اکھلے شہادب کی جو پرتیاشی ہے ان کو اپنا سمرتھن دیا اور وہ ان کو چناب لڑوا رہے ہیں مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ راجہ بہیہ کی پارٹی کی جو سمرتھک ہے وہ سماج بادی پارٹی کو سمرتھن دے رہے ہیں اب ایسا یہاں پر کیوں ہو رہا ہے دراصل جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے انوپریہ پٹیل نے راجہ بہیہ کو لے کر ایک ویوادت بیان دے دیا تھا اب ایسے میں یہاں پر تصویر بلکل کلیر ہے کہ اگر راجہ بہیہ کے خلاف یہاں پر انوپریہ پٹیل بولتی نظر آئیں گی تو ان کے سمرتھن جا کر جو سمرتھا کہیں وہ راج انوپریہ پٹیل کو سمرتھن دیں گے نہیں اس لئے انہوں نے اکلیش آدم کے پرتیاشی کا دامن تھام لیا ہے اب ایسے میں انوپریہ پٹیل کی مشکلیں یہاں بڑتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں آج اس سیٹ پر متدام چل رہا ہے اور جو قیاس لگائے جا رہے ہیں وہ یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ انوپریہ پٹیل کی خلاف یہاں پر راجہ بہیہ کی پارٹی نے جو چال چلی ہے وہ کامیاب ہوتی دکھائی دے سکتی ہے دراصل میں آپ کو بتا دوں دوہجار چودہ اور دوہجار انیس میں انوپریہ پٹیل نے بھاری بہومت کے ساتھ بڑی جیت درج کری تھی حالانکہ اب دیکھتے ہیں کہ آخرکار دوہجار چوویس میں انوپریہ پٹیل اس جیت کو قائم رکھ باتی ہے یا پھر جو راجہ بہیہ نے یہاں پر چال چلی ہے وہ کامیاب ہوتی دکھائی دے گی میں آپ کو بتا دوں راجہ بہیہ کی ملاقات کیندری گرہ منتری امیشہ سے بھی ہوئی تھی اس کے بعد یہ قیاس لگائی جانے لگے تھے کہ اب راجہ بہیہ بھارتی جنتہ پارٹی کو سمرتھن دیں گے لیکن اس کے کچھ دن بعد یہاں پر دیکھنے کو کیا ملتا ہے انوپریہ پٹیل ایک بیوادت بیان دے دیتی ہے اور اس بیوادت بیان کے بعد یہاں پر پوری تصویر تھی وہ بلکل بدل چکی تھی حالانکہ راجہ بہیہ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ سرکار تو موڈی کی ہی آئے گی اب ایسے میں بلکل کلیر ہے کہ راجہ بہیہ نے ایک بار پہلے بھی بتایا تھا اور ابھی بھی انہوں نے اس دن پہلے بتایا کہ میں کسی کو اپنا سمرتھن نہیں دے رہا میں نے اپنی پارٹی کے جو کاررے کرتا تھے ان کو فری ہینڈ چھوڑ دیا ہے وہ کسی کو بھی جا کر اپنا سمرتھن دے سکتے ہیں خیر مرزاپور سیٹ پر جو تصویر دو چارج ان کو آئے گی وہ واقعی بہت زیادہ دلچسد ہوگی کیا دیکھتے ہیں کہ آخرکار اس سیٹ سے انوپریہ پٹیل جیت درج کر پاتی ہے یا پھر نہیں خیر آپ کو کیا کچھ لگتا ہے کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چیل کو ضرور سبسکرائب